مظلوم آئیں گے ظالم سے کہیں گے اے میرے پروردگار یہ ظالم ہے اس نے میرا مال لوٹا اللہ میرا مال کا بدلہ دلا اس نے میری زمین لوٹی اللہ میری زمین دلا اس نے میری عزت لوٹی اللہ میری عزت کا بدلہ دلا اللہ تبارک و تعالی نیکیاں لے کر ان کو دے دے گا دیتا جائے گا ساری نیکیاں ختم لیکن مظلوم ختم نہیں الٹا ان کے گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دے گا جتنی نیکیوں کے پہاڑ لے کر آیا تھا اتنے گناہوں کے پہاڑ بھر جائیں گے اس کے سر پر کہے گا اللہ مجھے ماف کر اللہ اللہ کہے گا یہ میرا معاملہ نہیں یہ حقوق العباد ہے یہ حقوق العباد ہے اور بندے اگر ماف کریں گے میں بھی ماف کروں گا بندے ماف نہیں کریں گے میں بھی ماف نہیں کروں گا حقوق العباد ہے یہ حقوق العباد میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کرمی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں دنیا میں کسی کا مال چورانے والا آج ہم بھی چور ہیں ایک نمبر کے چور ہیں ہمیں بڑے بڑے چورا بخاری کی حدیث ابو حریرہ روایت کے راوی کرکذا نامی کذکرا نامی ایک لڑکا جو نبی کے خیمے ڈالا کرتا تھا نبی کے خیمے اٹھایا کرتا تھا ایک جنگ میں اسے تیر لگ گئی صحابہ نے کہا یہ لڑکا جنت میں جائے گا نبی نے کہا تم نے کیسے فیصلہ کیا یہ بچہ جنت میں جائے گا ہے اللہ کے نبی معصوم ہے چھوٹا ہے اور آپ کے خیمے لگاتا نکالتا ہے ہم نے سوچا جنت میں جائے گا نبی نے کہا مال غنیمت کا مال تخصیم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ اس نے مال غنیمت کی چادر چورائی تھی جس کی وجہ سے اللہ اسے جہنم میڑا لے گا اللہ اکبر اب بتاؤ ہم میں سے کتے بڑے بڑے چورا ہی کرنٹ چورانے والے چورا میٹر میں نئیگ دال کے وئیر دائیریٹ کرنٹ گھر میں لے لیتی ہیں بغیر میٹر ٹیچ کیے کہ کیوں میٹر بھاگیں گا پیسے بھننا پڑیں گا کرنٹ چورانے والے چورا یہ کوسا کرنٹ بائی پاس کرنٹ فریج کے واسطے واتر ہیٹر کے واسطے اور کئی کے واسطے وہ اس تری کرنے کے واسطے وہ زیادہ کرنٹ کے چلے جلانے کے واسطے بائی پاس کرنٹ وہ مامولی لیڈی لائٹہ فیان کے واسطے میٹر کا کرنٹ کیوں چار سو دو سو تین سو لیمیٹیڈ میٹر بھی لانا چورا ہمیں ایک نمبر کے چورا اور بہت سارے بزنس کرتے ہیں بغیر جی ایش ٹی بھرے بغیر ایش ٹی ایس بھرے بغیر بللنگ کا ویتھاؤٹ بللنگ مال لاکر بلاک منی کماتے ہیں یاد رکو یہ ہندوستان ہے یہ انڈیا ہے یہ دار الہرب ہے ہم اس انڈیا میں رہتے ہیں جو عرب ممالک میں رہتے ہیں اسلامی کنٹری میں اگر اسلامی کنٹری میں کوئی ہندو رہتے ہیں ان کو بھی انکم ٹیکس دے کر وہاں رہنا پڑے گا اسی طرح ہم مسلمان انڈیا میں رہتے ہیں انڈیا گورنمنٹ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا انکم ٹیکس دینا پڑے گا یہ لازمی ہے عیسیٰ علیہ السلام خیامت کے خریب دنیا میں نازل ہوں گے اور دنیا سے سارا انکم ٹیکس ہٹا دیں گے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے تک جی ایش ٹی بھی بھرنا اسٹی ایس بھی بھرنا ابھی کیا کیا ٹیکس لگتا وہ بھی بھرنا بغیر ٹیکس کے بلنگ کرنے والے چورا اور بھی بہت ساری چوریاں کرتی ہیں کسی کی گھڑی چورا لیے کسی کا موبائل چورا لیے کسی کا مال چورا لیے کسی کے پیسے چورا لیے دکان میں جا کر دیکھتے ہیں سی سی کیامرا تو نہیں میری چوری تو نہیں پکڑے جا رہی ارے دکان میں سی سی کیامرا رہے نہ رہے اللہ تیرا سمید و فرشتوں کو منتخب کر دیا اِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا کَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تیرے دائے بائیں دو فرشتے ہیں وہ تیرے تمام نے کیا بدیوں کو لکھتے ہیں فرشتے لکھ رہی ہیں ڈر نہیں کیا میرے دینے اور اسلامی بھائیو اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ دنیا میں جس جس کا مال تم نے چورایا ہے جس جس کا مال تم نے ہڑپ کیا ہے تمہاری موت آنے سے پہلے یا تو اسے دے دو نہیں تو جا کر معافی مانگ لو بھائی ایک زمانے میں تمہارے کھیت کے آمان چورایا تھا نارالان چورایا تھا کھیت میں گھس گھس کو پھلیاں چورا لے کھایا تھا مجھے معاف کرو جاک معافی مانگو معافی مانگو اسکول میں پڑھتے وقت بازو والے کے بیگ میں سے پینسلان چورا لیا پیننان چورا لیا کاپیان چورا لیا ایک نمبر کے چورا حقوق لیباد ہے یا یاد رکھنا اللہ تعالی ایک ایک پائی کا حساب تم سے لے گا اگر تم نے دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہے کسی کو دل کو ٹھےس پہنچایا ہے کسی کو ناحق گالی دی ہے کسی کو پکڑ لے کر ناحق مارا ہے تمہاری موت آنے سے پہلے معافی مانگ لو ورنہ وہ اللہ کا بندہ کل خیامت کے دن تمہارا دامن اللہ کے دربار میں پکڑ لے گا کہے گا اللہ ہمارا پکڑ لے گا اس نے ہم پر ظلم کیا کیا جواب دوگے وہاں کیا جواب دوگے کیسا معافی مانگنا مل صاحب ہمیں معافی مانگے تو ہماری عزت کم ہو جاتی ہمیں ان کے سامنے جاکو معافی مانگے ہمارا گریڈ کم ہو جاتا کیا کرتی ہیں دنیا کے دنیا کا پوزیشن دنیا کا گریڈ خیامت کی عزت سب سے بڑی عزت خیامت کی زلت سب سے بڑی زلت یاد رکھنا خیامت میں زلیل مت ہونا یہاں جا کر معافی مانگو گے چار آدمیاں تم نہ دیکھیں گے لیکن خیامت میں اگر اللہ زلیل کریں گا ساری دنیا والے تمہارا نظارہ کریں گے ساری دنیا والوں کے سامنے اللہ زلیل کریں گا اللہ کے نبی علیہ السلام صحیب نے حبان صحیب نے خزیمہ کے حدیث خدبہ حجت الودا کے موقع پر آپ نے کہا اے میرے صحابہ میں نے اللہ کے پیغام کو امانتداری سے تم تک پہنچا دیا کیا تم اللہ کے سامنے گواہی دوگے ہاں اللہ کے نبی ہم گواہی دیں گے اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد تین بار آپ نے کہا اللہ تو گوا رہے میں نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا اس کے بعد اللہ کے نبی نے جو جملہ کہا جو بات آپ نے اللہ کے پیغام کیا اللہ کے سامنے کے پیغام کیا دیا موسیقی